جی اسن زون میں سبھی دوستوں کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیالیت سے ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ نوکیا 2.2 کے بارے میں ہے تو دوستو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پیٹرن لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کے پیٹرن کو انلاک کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں لگے جی میل اکاؤنٹ کو بھی بائی پاس کرنا ہے تو دوستو آپ نے نیٹ سے بہت زیادہ ویڈیو سرچ کی ہوں گی لیکن آپ کو کوئی بھی ایسا سلوشن نہیں ملا ہوگا کہ آپ ایک ہی کلک سے نوکیا 2.2 PA188 کا جی میل اکاؤنٹ اور پاسورڈ یا پن آپ ایک ہی کلک سے فارمیٹ کر سکیں تو دوستو یہ واحد ویڈیو ہے جس میں آپ کو پن پیٹرن اور ایف فار پی ایک ہی کلک میں جی موو ہوں گے تو دوستو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو چلیئے جس ٹول کی ہمیں ضرورت ہے ریموو کرنے کے لیے ایف فار پی اور جی میل اکاؤنٹ تو وہ ٹول ہے ہمارے پاس سی ایم ٹو تو دوستو آپ نے کچھ سیٹنگ کرنی ہے اس کی جب تک آپ یہ سیٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی جی میل اکاؤنٹ ریموو نہیں کر سکیں گے تو دوستو آپ نے ری سیٹنگ کو اوکے کرنا ہے یس کر دیں اور اس کے بعد آپ نے جو یویس بی کیبل ہے وہ واریم ڈاؤن کو پریس کرنے کے بعد واریم ڈاؤن کو پریس کرنے کے بعد یویس بی کیبل موبائل میں لگا دینی ہے تو لیجی فرینڈ ہمارا جو موبائل ہے وہ بوٹ ہو چکا ہے اور اس میں لگے جی میل اکاؤنٹ اور پاسورڈ بہت آسانی کے ساتھ ایک ہی کلک سے آپ کے سامنے بلکل ریموو ہوں گے تو دوستو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یوزر ڈیٹا فارمیٹ ری سیٹ پروٹیکشن اور اس کے بعد یوزر ڈیٹا اگین فارمیٹ اوکے تو دوستو اب ہم اپنے موبائل کو ایک بار آن کرتے ہیں تو پینٹ اپنے ڈیٹس گو سکیپ اگین سکیپ کانٹینیو نیکسٹ موڈ ایکسپٹ آپ نے سکیپ کر دینا ہے اگر آپ پینٹ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا بھی سکتے ہیں اگر وائز آپ اس کو سکیپ کر دیں ناٹ نو جلیجیے فرینڈ ہمارا موبائل کامیابی سے آن ہو چکا ہے اور اس میں لگے جیمیل اکاونٹ ریموو ہو چکے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پھر میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نیکس یہ تک مجھے دیجئے اچھا دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ پا پیز